سر نمسکار سرد صاحب سر کہنا میں آپ کا کشب میں نہ لی کشب جی کہاں سے آئے آپ میں نیپال سے آیا ہوں سر سنترام پال جی مہارت سے نام دکھ سا کب لیا آپ نے ہم نے 1912 اور مہی مہینے میں لی کشب جی ایک بات بتائیے سنترام پال جی مہارت سے نام دکھ سا لینے سے پہلے آپ کیا بقتی کرتے تھے میں وہی جو برحمہ پیشنو مہیش کی ساتھ آنا تیرت جانا آنا پوجا پاٹھ کرنا سر ایک بات بتائیے آپ نیپال میں رہتے ہیں تو پھر اتنی دور ہندوستان میں ہریانہ میں سنترام پال جی مہارت سے نام دکھ سا کیوں لی اس کی چھوڑی کہانی آپ میں بتانا چاہتا ہوں اور میں تھا پیارلیمنٹ کے ممبر اور میں بہت روک سے ڈیڈیڈ سے بہت دکھی تھا مجھے برنکائٹس کٹونک لگی ہوئی تھی مجھے چوبی سال سے پائلز تھی اور پائلز میں چار ہزار مہینے کا دباب میں پیتا تھا اور آپ کو یہ برنکائٹس سے ایشہ لگتا تھا کہ ہر منٹ میں کف آتا تھا اور آت میں پھک دانی لے کے میں چلتا تھا ہوتے ہوتے ایشہ مشیبت آ گئے کہ سرکار نے کہا تو یہ بہار بھیجوں گا کیونکہ سرکار کو تو دباب کرانی ہے ایمپی لوگوں کو تب وہاں یہ ڈریکٹر کا بوڑے اس نے مجھے شپارش نہیں کیا اس نے کہا کہ یہ لا علاجیں ہمیں اس کو شپارش نہیں نہیں کروں گا ایشہ میری جو بی بی تھی اس کو بھی آپ کو ہڈی گھشنے کی روک اور یہ جل بھندو جو کہتے ہیں ایک موتیہ بھندو ہوتا ہے اس کا اپرشن ہوتا ہے جل بھندو کا اپرشن نہیں ہوتا اور وہ لا علاج ہے دنیا میں نہیں ہوتی اس کو کہا دیا دو مہینے میں تم اندی ہو جاؤ گی اور ہم لوگ دونوں جب لا علاج ہو گئے تو ہم لوگ بہت چنتہ مغن بیٹھے تھے ایشہ ایک سنت رامپال جی مہاراج کے شیشے آئے اور انہوں نے ہم نے ساری پیڑا بتا دی تو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ ہیشار وہاں ایک سنت بیٹھے ہیں ان کی ایک آشرباد سے دنیا کا بیماری ٹھیک ہوا تم بھی ٹھیک کرالو ہم کلی ہو کر یہاں وہاں سے رامپال کی سرن میں آئے ہیں کیسو جی آپ میمبر آف پارلیامنٹ رہی ہیں نیپال میں رسوک بھی آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے رہی ہوں گے کیا سر سنت رامپال جی مہاراج سے نام دکھشا لینے سے پہلے کیا آپ کسی سادو یا سنت کے سمپرگ میں بھی رہی ہیں وہ تو مت پوچھئے میں نے کس سادو کو نہیں دکھایا کس سنت کو نہیں دکھایا کس ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کس مندر میں جا کے مندت نہیں ماغی لیکن پورا وہ آپ کو بیکار ہو گیا اور مجھے یہ کیا ہے میں اوب بن چکا تھا ہم پرماتمہ نہیں ناشتھک بن چکے تھے بات کیا تھا کہ میری پیتا اور ماتا بشنب تھے دن رات پوجا کرتے رہتے تھے لیکن دربا کی کیا ہوا کہ میری ماں کو پیریلیشش ہو گیا اور مر گئی میری پیتا جی سات سے گر کر مر گئے تو مجھے لگا کوئی دیو دیو تک کچھ نہیں کر سکتے اس لئے ان کے پیچھے لگنا بیکارے پسپتی سب سے بڑا ہمارا مندر ہے اس میں لوگ جاتے تھے ہماری بی بی جاتی تھے میں باہر بیٹھ کے میں جتہ دیکھتا تھا وہ کہتی تھے آپ کیوں نہیں جاتے ہو اندر ہم کہتے ہیں گھٹ گھٹ میں بھگوان بولتے ہیں یہ کوئی مندری ہے جو اس کے کوارٹر میں جا کے میں ملا کروں میں نہیں جاتا تیری دیو دیو تک اویشہ ہم ناشتک بن گئے تھے کیشب جی آپ پارلیمنٹ میمبر کب سے کب تک رہی ہیں ہم چار سال رہے چار سال میں آپ کو بتا دوں میں ہم یہاں بارہ میں آئے دوہزار آٹھ سے بارہ تک رہے اور وہاں ہم اپنے پارٹی کے ہم نیتا بھی تھے میمبر بھی تھے اور ہمارے پارٹی سے ہم اکیلے تھے اور سارا شکشو بھی دا ہمیں ملی تھی لیکن اس روک ججیچ کے کارن میں اپہلیت ہو گیا تھا ہمارا کام تھا پاپلک سے ریلیشن کرنا لیکن موں میں ہوت رکھے بینا روما رکھے میں نہیں بول پاتا تھوڑی دیر مجھے بولنے کے بعد لوگ مجھ سے گھنا کرتے تھے کہشا یہ ڈالٹی ہے ایسے ہم کو ہوتا تھا اتنے ہمیں گلانی ہوتی تھی کہ ہم کو لگتا تھا کہ میں آتما ہتے کر لوں سرم آپ سے ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ برحمہ ویشنو محیز کی پوجا کرتے رہی ہیں پسو پتینات مندیر نیپال میں ہیں وہاں پر بھی آپ گئے ہیں اور بہت سارے سادو سنتوں کے سمپرک میں آپ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی ہیں آپ اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے یہاں تک کی نیپال سرکار نے بھی آپ کو امریکہ علاج کروانے کے لیے بھیجنا چاہا لیکن لا علاج بیماری ہونے کے قارن آپ کی سفارش نہیں ہو پائی سر اتنی ساری جگہ جانے کے بعد آپ نے سنترامپال جی مہارات سے نام دکھ سلی جو آپ کا بروسہ تھا سنترامپال جی مہارات پر آپ کی بیماری ٹھیک ہونے کا کیا وہ بیماری آپ کے ٹھیک ہوئی وہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آئے رہا مجھے تو ایسے سب سادو سنتوں سے اوپ چکے تھے ان کی باتوں سے مجھے اوپ چکے تھے اور کسی پر میرا بھرسہ نہیں تھا پھر بھی میں وہاں سے بشواس کر کے تو نہیں آیا دیکھ لیں گے بول کے دیکھنے آیا ایک صرف اس میں تو مجھے وہ نہیں تھا پرماتمہ کے اوپر سنترامپال جی کے اوپر آئے ہم وہاں تین دن تک ہم ڈیسکس کرتے رہے مہندر جی بیٹھے تھے سنکہ سمادان میں تین دن تک ان سے ہوتے ہوتے انہوں نے لاشٹ میں کہا مہینالی تم چلے جاؤ جب مرنے لاؤ گے تم کہو گے سب کچھ کروں گا اور اس کے بعد تجھے نام دی جائے گے اور تم آشرباد ملے گا ابھی جاؤ تب مجھے لگا ہاں باپرے بی بی کو بھی نام لینے کیلئے بولا اور جب نام لینے ہم گئے اور آشرباد کے لائن میں بیٹھے تو پرماتمہ وہاں آئے سنترامپال جی مہاراج آئے آتے ہی ہم نے ان سے دو مینے رکھ کے اپنی بات کہی تو وہاں سے اور سر پر آتھ رکھ کر بولے بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنا کہتے ہی مجھے عشاء لگا کہ جائی سے آگ میں پانی ڈالا گیا ہو اتنی شانتی ہوئی تو ہمیں لگا یہ سنت کے یہ رامپال جی کے اندر ضرور کچھ ہے اور اس کے بعد میں وہاں سے لے کے باہر آیا اور آتے ہی دیکھئے چمتکار اور مجھے وہ گرمی کا مہنہ تھا مجھے ایک دم باتروم جانے کی اچھے ہوئے باتروم گئے اتنی شیئے آپ کو بلڈ گیر گئی ہم کو لگا آج تو یہی مرنہ ہی تھا مرنے آئے یہاں تب اس کے بعد رات کو سوئے سونے کے بعد آپ کو رات میں خانشی تو آپ کو ہر منٹ میں ہونے والا خانشی ایکٹی پرسنٹ ٹھیک ہوا اور کل شبہ ہم چل دیئے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جی اس دن ایک پہخانہ میں اتنا بلڈ گیرہ اس کے دن سے آج تک وہ پائلز کہاں گیا پتہ نہیں اس کے بعد سے وہ خانشی کہاں گئی پتہ نہیں میں آشارے مانتا ہوں کہ پرماتم ہیں تو ان کو پرماتمہ کہا جائے گا اور ہم کیا چار مہنہ میں تو ہم نے ساتھ نام لے لیا اس کے بعد پرماتمہ کی سرن شبہ میں گئے تو انہوں نے کہا بیٹا ایراجن جی دلدل سے نکل جاؤ تو بہت بڑا دلدل میں فشے ہو ہم نے کان پکڑ لیا اسی سمائے اور کہا پرماتمہ آج سے میں سنیہ لے لیتا ہوا اس سمائے سے میں نے سنیہ لیا پارٹی دوسرے کو جن میں لگا دی کیسف جی چونکہ اب تک یہ مانا جا رہا تھا کہ سنت رامبال جی پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ میں ان لوگوں کے لیے ایک ماکول جواب ہے کہ آپ ایک راجنیتک پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں راجنیتک ویکتی ہیں آپ اور ساتھ میں آپ پارلیمنٹ میمر بھی رہی ہیں نیپال کے سر آپ کو اس طرح سے برگلائے نہیں جا سکتا لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ کا اتنا وشوہ سنت رامبال جی مہاراج میں ہے جس کا اندجہ لوگ خود لگا سکتے ہیں سوال سر یہاں پر یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ کسی سنت کے آشروات لینے سے بہنکر سے بہنکر بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہے یا کسی سنت کے نام منطروں میں اتنی سکتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک لا علاج بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے بلکل ابھی تو ہم اتنا ہمیں درد بیشواش ہے کہ اس سنت جو تتو درشی ہیں وہ سنت جو دھرم شاشتر انکل بھکتی کراتے ہیں ان کی منطر سے اور ان کی آشروات سے لا علاج بیماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور جیمان میں شکھ آ سکتا ہے اور سمردی آ سکتی ہے اور آپ کو مکتی پایا جاتا ہے اتنا ہمیں درد بیشواش ہے ابھی تک تو ہم تو دنت کتھا میں جیتے تھے ابھی تک تو ہم آپ کو کیا کہے جوکش میں جیتے تھے ابھی تک تو ہم لوگ بید میں جیتے تھے اور اوشی کو ہم لوگ شاشتر بیدی مان کر ہم کر رہے تھے اور اوشی کے کیا ہے کیا ہے وہ کر رہے تھے لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو ٹھک رہے تھے اپنی بیپار چلا رہے تھے ہم ہمارے ان کا کوئی چنطہ نہیں تھی ابھی ہم کو پتا چلا ہم نے دیکھا شاشت کون سنت تاؤدر سنت ہے اردھمول ادھر ساکھا اس میں لکھا ہے کہ پھونگی سے آپ کا جڑ تک جو پتا چکے وہ تاؤدر سنت ہے یہی شب تو رام پھرنا رامپال جی کی مہارات تاؤدر سنت ہے تاؤدر سنت ہے اور وہ بیشو کے مہان سنت ہے ان کے علاوے یہ دنیا میں کوئی سنت نہیں ہے ابھی آپ کو بتا دوں کہ 49000 دھرمگروی بیشو میں ہیں اور وہ سب آپ کو سب اچھا سر آپ ایک بات بتائیے ایک کہوات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نسا نیپال میں ہے کہ نیسر کی گرفت میں ہے اور اپنا جیون برباد کر رہے ہیں سنت رامپال جی مہارات کے بارے میں ہندوستان میں یہ بات تیجی سے فیل رہی ہے کہ جو سنت رامپال جی مہارات سے نامدک سالے لیتا ہے ان کا نسا چھوٹ جاتا ہے سر آپ کا کیا انباؤ ہے اس بات کو لے کر کے مجھے بیلکل یہ انباؤ ہے کہ اگر سنت رامپال جی مہارات کی سرن کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نیپال میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں تمہارا لیپتہ ہے ہمارا دیپتہ ہے سر آپ کوئی پہلی نسا کرتے تھے جی میں تو کیا راجنجی تھی ہونے کے چلتے ہیں میں شراب پیتا تھا گانجا پیتا تھا کیا کہتے ہیں سارش پیتا ہم کیا نہیں پیتے تھے کیا نہیں کرتے تھے لیکن اس کے چلتے تھے برانکائٹس ہوئی مجھے کیسے چھوڑے سر جو آپ کو پیشن کرتے تھے جیس دن سے میں نے شانترامپال جی مہارا سے میں نے دکچالی اسی دن سے مجھے شراب گانجا بھانگ آپ کو یہ چرش اور ساری چیز مرے چھوٹی اب تو اس دن سے کیا لگتا ہے کیا پراماتمائی کرپا ہے کوئی دوسرا پیتا بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کی کیا کر رہا ہے کوئی سگریٹ بھی نکالتا ہے مجھے گھرنا ہوتی ہے کوئی مانس بھی آنکو لے کے آتا ہے تو مجھے گھرنا ہوتی ہے ہم تو ایشے مانس کھانے والے آدمی ہیں بھگا جی کی ہم کو لگتا تھا کہ مانس تو ہم مرتے وقت بھی کاخی میں لے کے چلے جائیں گے ایشا تھا ہمارا مانس گھر میں جب جھگڑا ہوتا تھا تھا اسی لئے گھر میں بی بی سے جھگڑا ہوتا تھا ہمارا اتنے آمدانی ہے تو مانس کیوں نہیں لاتی ہو اور ہماری بی 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 کہتے تھے مانس نہیں چھوڑ پائیں گے لیکن اُس دن سے اتنی گھرنا ہوئی لگتا تھا کہ اپنا ہی بیٹے کا مانس تو نہیں ہم کھا رہے ہیں ایشا ہمارے بھاونا چینج کر دیئے پرماتما نے کہ ہماری ساری چھوٹی اور پرماتما کی ساری بنتر سے سارا چھوٹی ست گرو ملے تو اچھا میٹے پد ملے سر سندرہ امپال جی مہاراج ابھی جیل میں ہے نیپال سے آپ سمبند رکھتے ہیں نیپال سے آپ آئے ہیں اتنی زیادہ سردہ سندرہ امپال جی مہاراج میں آپ لوگوں کی فلال بھی برقرار ہیں سر یہ کیسے سمبھو ہے میں پڑوشی دیش کے سامشد ہونے کے ناتے بھارت سرکار کو میں انڈرد کرتا ہوں کہ یہ ایک نردوش سندھ کو جیل میں انہوں نے دے رکھا ہے بینا مقدمہ بینا کوئی دوست کا تین سال سک انہوں نے بنا رکھا ہے یہ ایشا مت کریں ایشا کرنے سے ان کے اوپر جنتہ کے جو ہے بیشواش ہٹ جاتی ہے اور وہ پہچانے وہ پورنہ سندھ ہیں اور پورنہ سندھ کی قدر کریں ایک بات مجھے کہنا ہی پڑے گا ہمارے موڈی صاحب آپ کو کبیر صاحب کا دعائی دیتے پھرتے ہیں اور ایک کبیر صاحب کو جیل میں ڈال رکھائے انہوں نے ابھی بھی سمجھئے اور میں آدھ جوڑ کے پراثنہ کرتا ہوں بھارت گورنمنٹ کو کہ یہ سندھوں کو ریہا کر دیں اور ان کو پوچھے اور ان کو پہچانے ایشے ہی ان کو غلط مقدمہ لگا کر جیل میں ڈال کر ان کو دکھ مت دیں بہت 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 بہنے واد صد صاحب